ناظرین اور سامین سلام علیکم سب سے پہلے تو میں ان خوش قسمت بچوں کو تازیت بھی پیش کرتا ہوں اور مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ جو اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کیونکہ یہ صرف ہماری مغفرت اور ہماری کامیابی کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ یہ اعلان بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے بزرگ کتنے پاکیزہ تھے کہ جنہوں نے ایسی اولادوں کو تربیت دی اور ایسی اولادیں پیدا دی کہ جو ہمیشہ ان سے بھی وابستہ رہی اور انہوں نے جو درس ہم کو دیئے ہیں ان سے بھی وابستہ رہی یعنی محبت اہلِ بیت علیہ السلام جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے لیے ایک چھوٹی سی مناجات کی شکل میں چند اشار آپ کی خدمت میں پہلے پیش کرتا ہوں کہ عالم میں استعراب ہے خوف و حراس ہے ہر سمت جیسے موت کھڑی بے لباس ہے سیراب کوئی آکے کرے اب حیات کو ایک اجنبی سی ہونٹوں پہ ہر ایک کے پیاس ہے اے اہلِ حق تڑپ کے یہ فریاد اب کرو اے اہلِ حق تڑپ کے یہ فریاد اب کرو اللہ اس کو بھیج وہی غمشناس ہے سب سے بڑا طبیب مسیحہ وہی تو ہے نظروں سے دور ہے وہ مگر دل کے پاس ہے ہم مطمئن ہیں آکے کرے گا علاج جان جو منکرِ ظہور ہے وہ بدحواس ہے کیسا بھی دور آئے ہمیں کوئی غم نہیں تم ہی امامِ اصر ہو تم سے ہی آس ہے اب چند اشار کربلا کے حوالے سے آپ یہ خدمتیں پیش کرتا ہوں کہ صورت جنابِ جون کے جیسی میری ہوئی صورت جنابِ جون کے جیسی میری ہوئی چہرے پہ چونکہ خاکِ شفا تھی ملی ہوئی مقتول سے بھی عشق ہے قاتل سے بھی وفا کیا ایسی دوستی بھی کوئی دوستی ہوئی اور شیر ملاحظہ فرمائیں کہ سجدوں کا آنسووں سے ہے بے فصل رابطہ سجدوں کا آنسووں سے ہے بے فصل رابطہ جنت سے کربلا کی ہے سرحد ملی ہوئی اور رومال فرقِ خرپے ہے زہرہ کے ہاتھ کا حاصل کسی کو ایسی بھی پاکیزگی ہوئی اور ہر روز بڑھا رہا ہے جلوسوں کا سلسلہ ہر دن ہے گویا شہ کی حکومت بڑھی ہوئی اور شیر ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بے زبا کے نام ہوا جب کوئی کلام ایک بے زبا کے نام ہوا جب کوئی کلام ایسا لگا ہے فکرِ رسا بولتی ہوئی اور بڑا حساس سا ایک خیال ہے کہ ہے مطمئن علی میرا باس آگیا ہے مطمئن علی میرا باس آگیا قوت میرے حسین کی عبدوگنی ہوئی اور میں نے کیا جو پیش یہ نظرانِ حسن مقبولِ بارگاہ میری شائری ہوئی لَا حُلَ وَلَا قُوْتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ اعوذ باللہ السمیه العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد لعن الفرد صمد ذیل یلال والاکرام ذیل قوة المتین کمعوہ اہلہو ومستحقوه والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفسنا وحبیب قلوبنا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم سل على محمد وآل محمد وآل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المقتولین والعنة الدائمة الباقید ولعدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومن کریف وضائلهم اجمعین من یومنا هذا الى سباق جوم الدین اما بعد وادخال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرقیم ان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک طولانی آیت کا ایک آخری فقرہ جس کو انوان نے سکن قرار دیا ہے اسالے سواب کی یہ مجلس ہے اور مہای سیام میں منعقد ہو رہی ہے لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اسی طریقے کا کچھ بیان رکھا جائے جس میں ہمارے نفس کی اصلاح بھی ہو سکے اور اسالے سواب بھی ہو سکے کائنات میں انسان جب بھی آیا ہے اس انسان سے پروردگار عالم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ بھلائی وہ خیر وہ نیکی ہے قدم قدم پینس انسان سے ایمان کے ساتھ عمل سالے کا تقاضہ کر کے پروردگار عالم نے انسان کو متوجہ کر دیا کہ ہم تم سے عمل سالے چاہتے ہیں نیک عمل چاہتے ہیں اچھے کام چاہتے ہیں اور یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں بھی پروردگار عالم نے گفتو فرمائی اہل ایمان سے وہاں مومن سے خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فوراً عمل سالے کا تقاضہ کیا تنہا عمل کا نہیں عمل سالے کا احسان کا تذکرہ آیا تو بھی عمل ایمان کے ساتھ عمل سالے کا تذکرہ آیا تو بھی ایمان کے ساتھ جتنے بھی مرحلے ہیں ان سب جنہوں پر لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن مجید کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ جہاں کافروں کی بات کی جا رہی ہو وہاں یہ کہا جائے وہ عامل السیاد جو انہوں نے برے کام کی ہوں نہیں کافروں سے پروردگار عالم نے کبھی عمل کی بات ہی نہیں کی ان کا تنہا کفر ہی کافی ہے اب ظاہر ہے کہ جب ایمان ہے ہی نہیں تو ان سے تقاضہ عمل کیا کیا جائے جس کے پاس ایمان ہو اسی سے تقاضہ عمل ہو سکتا ہے جس کے پاس یقین کی دولت ہو اسی سے فعل کا تقاضہ کیا جا سکتا ہے تو مومنوں سے پروردگار عالم نے ہمیشہ مانگا کیا کیا ملے سالے کرو ہمیشہ مانگا نیک کام کرو ہمیشہ مانگا بھلائی کی طرح پاؤ یہاں بھی پروردگار عالم کے جس قول کو انہوں نے سکران قرار دیا اس میں بھی فرما رہا ہے وَأَنْتَسُومُوا هُوَا خَيْرُنْ لَكُمْ روضہ رکھو کہ یہ تمہیں لئے بہت بہتر ہے اسی میں تمہیں لئے بھلائی ہے اسی میں تمہیں لئے بہتری ہے ان کو تم تعلمون اے کاش تم اس بارے میں آگاہ ہوتے اے کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ اس روزے میں کیا بھلائی ہے اس روزے میں کیا فائدہ ہے اس روزے میں کیا برکت ہے کیا خیر و صلاح ہے تو پروردگار عالم روزہ رکھنے کی بات کر رہا ہے وہ خدا کی جس نے فلسفہ سوم کو بیان ہی کیا اِلْعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وہ خدا کی جس نے پہلے ہی مرلے میں ذہنِ بشری میں اس بات کو ڈال دیا کہ کتبہ عَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کتبہ عَلِكُمُ السَّيَام کمہ کتبہ عَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہو سکتا ہے تم متقی بن جاؤ ہو سکتا ہے تمہارے پاس تقوی آ جائے ہو سکتا ہے تمہارے پاس اللہ کا ڈر آ جائے تو روزہ کس کے لئے اللہ کے لئے روزہ کس کے لئے خوف خدا حاصل کرنے کے لئے روزہ کس لئے تاکہ انسان متقی بن جائے یہ بھی ہم جانتے ہیں بل جنت وہ اس لئے فتل المتقین جنت سجائی گئے یہ کس کے لئے صاحبانِ تقویٰ کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اسی کو توفیق سوم ہوگا اسی کو توفیق روزہ رکھنے کی ہوگی جس کے ہاں جنتی ہونے کا تصور پایا جا رہا ہو جو جاننا میں ہوگا وہ روزہ کی طرح متوجہ نہیں ہوگا کیونکہ والجنت و اس لفتل المتقین ایک افتوہ ہے جنت سجائی گئے کس کے لئے صاحبانِ تقویٰ کے لئے اور ادھر کہا کہ جا رہا ہے ادھر کہا جا رہا ہے کہ روزہ کا مفہوم کیا ہے لعلکم تتقون ہو سکتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھے گا ہی وہی جو صاحبِ تقویٰ ہوگا اور جو صاحبِ تقویٰ ہوگا اس کی جنت ہے تو اس کا مطلب کہ روزہ رکھنا ایک دلیل ہے جنتی ہونے کی اب ہمارے وہ نوجوان سوچیں کہ جو روزے سے بھاگتے ہیں اب وہ افراد سوچیں کہ جو روزے سے دور بھاگتے ہیں کہ روزہ ہمیں کیسے رکھنے سے آپ بھوک برداش کرے کون پیاز برداش کرے کون فولاں کام کرے جس میں جنتی ہونے کی دلیل ہم فرام کر رہے ہوں ایسا کام دوسری چیز یہ ہے کہ خود پروردگار عالم نے کسی کام کے لیے وہ وعدہ نہیں کیا جو اس کام کے لیے وعدہ کیا ہے مثلا میں نے اس سے پہلے بھی ایک کلیب میں کہا تھا کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے وہ بات نہیں کہے کہ یہ میرے عامل ہے میرے لیے عامل ہے مگر روزے کے لیے کہا سومو لی وانا اوج دیبے روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کی جزا بنتا ہوں میں خود اس کیا اب آپ ذرا بورک کیجئے گا سومو لی جس چیز کو پروردگار کہہ رہا ہو جس چیز کو اپنے لیے کہہ رہا ہو کتنا اہم عمل ہوگا وہ تو وہ اب اگر اس میں بھلا ہی نہ ہو تو کس میں بھلا ہی ہوگی انتصومو ہوا خیرن لکو روزہ رکھو کہ اسی میں تمہیں لیے بھلا ہی ہے انکون تعلمون اگر تم جانو دیکھیں ہم وہ قوم ہیں ہم وہ ملت ہیں ہم وہ فرقے ناجیہ میں سے ہیں کہ جس کے یہاں مسلسل دعوت خیر عمل پائی جاتی ہے کوئی فرقہ دنیا کا کوئی مسلک دنیا کا کوئی طبقہ دنیا کا یہ بتائے کہ اس کے ہیں دعوت خیر عمل ہو دیکھیں ہم پاں گے دو ہر آبازتیں عیّا علا خیر العمل آو خیر عمل کی طرف یہ خیر عمل کی طرف جو ہم دعوت دے رہے ہیں بہترین عمل کی طرف دعوت دے رہے ہیں بھلائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت ہمیں خود بتا رہی ہے یہ عملی دعوت خود بتا رہی ہے کہ وہی خیر کتاب بلائے جو خیر کرنا جانتا ہو وہی اچھے عمل کی طرف بلائے جو خود اچھے عمل کرنا جانتا ہو تو اگر ہم اچھے عمل کرنا نہیں جانیں گے تو ہم دعوت کیسے دے رہے ہیں یہ تو امتیاز ہے ہمارے اس میں لگتے تشہیوں کا کہ ہم نے اپنی آزانوں کا جوس اس کلمے کو رکھ کے یہ بتا دیا کہ خیر کی دعوت دینے کا حق بھی اسی کو ہے جو علی والا ہے کسی دوسرے کو یہ حق بھی نہیں رہتا وہ خیر کی دعوت دے کیوں اس لئے کہ علی کے ہاں خیر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں علی کے ہاں کامیابی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں شر کا کوئی انصر کوئی تصور یہاں پیدا ہی نہیں ہوتا تو جو درِ علی سے دور ہوگا وہاں نہ شر پایا جائے گا جو درِ علی کے قریب ہوگا وہاں شر کیسے پایا جائے گا اس کے ہاں تو خیری خیر پایا جائے گا اور جب خیری خیر پایا جائے گا تو پھر اسی کو دعوت دینے کا حق بھی ہے کہ ہم بھلائی کر رہے ہیں بھائے اکثر علماء اور رفعہ نے اسی بنیاد کے پر یہ بات کہی ہے کہ دیکھو علی والا بن جانا بڑا آسان ہے علی والا بن کے رہ جانا بڑا مشکل ہے آخرے وقت تک اور نبی کریم نے ہم کو جو مانگا جو بات کہی ہے وہ یہی کہا ہے کہ من ماتا علیہ حبیل محمد یہ نہیں کہا کہ جس نے زندگی گزاری محبت اہلِ بیت پر نہیں جس نے مرتے دم محبت اہلِ بیت پر اپنے کو ثابت قدم رکھا تو حقیقت یہ ہے کہ ہم علی والے اگر ہیں تو ہم کو اس مندل پر ثابت قدم رہنا پڑے گا میں نے کہا نا دنیا میں کسی کی زندگی کے بارے میں ہم کہیں نہیں سکتے کہ کامیاب زندگی ہے کوئی ایسا مرد بند ہے یا کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا بتائی سوائے مولا کائنات کے مولا ایک کائنات کے ناوہ کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے اپنی کامیابی کا فستو اور اب بالکعامہ آ کر یہ بات کہی ہے تو مولا علی نے کہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کہہ کہہ ہم کو بتا رہے تھے کہ تمالی والے ہو تو تمہاری zندگی میں کامیابی چاہیے تمالی والے ہو تو تمہاری لئے فقریہ ہے تم اپنے کو ویسا بناو کہ تمہاری زندگی کامیاب ہو کامران ہو اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب تم ہمارے عصوے پہ چلو اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے صیرت کو اپناو اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے ترضی عمل کو اپناو جب تک ہمارے ترضی عمل کو نہیں اپناو گے جب تک ہمارے عصوے پہ نہیں چلو گے جب تک ہمارے طریقہ اور چال چلن کے اوپر اپنے کوئی ثابت قدم نہیں رکھو گے تم ہوئی نہیں سکتے کہتے رہو ہم علی والے کہتے رہو ہم شریع ہیں کہتے ہیں وہ مولای کہنا دلیل نہیں بنے گا چلنا دلیل بنے گا یاد رکھے گا یہ ایمان جو ہم کہتے ہیں ایمان یا علی حبوں کا ایمان یا علی تمہاری بحبت ایمان ہے نبی کریم کا فرمان ہے ٹھیک ہے تنہا ایمان کے اوپر ہماری زندگی ختم ہو گئی نہیں پورے قرآن مجید میں میں نے کہا کہ کہیں بھی آپ کو فضور دیکھے گا ایمان کے اوپر تنہا اللہ نے جنت کا وضع نہیں کی بلکہ جب بھی کیا ہے تو عملِ صالح کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا ایمان کا پہ نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو علی والا ہونے کے لیے متحرک ہونا علی والا ہونے کے لیے عمل والا ہونا ضروری ہے لازمی ہے اور اس لیے بھی میں کہتا ہوں کہ علی والا ہونے کے لیے عمل والا ہونے ضروری ہے کیونکہ ہم نے غدیر کے اندر جو جملہ قرآن مجید کی زمان سے سنا وہ ان لم تفعل کا سنا ہے ان لم تبلغ کا نہیں سنا کہ اگر تم نے نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَةَ کہ جہاں گفتگو ہے یَا يَوْرَسُولُ بَلِّقْ مَا اُنزِلَائِ لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وہاں پر ہے ان لم تفعل وہاں نہیں کہا ہے کہ ان لم تقول یا ان لم اور سلطہ وغیرہ وغیرہ نہیں وہاں صرف اور سلطہ وہ ہو رہی ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر کے نہیں دکھایا یعنی بلایتِ علی کو اولے روز سے پروردگارِ عالم نے بنا دیا کونسا مرلہ؟ مرلہِ عمل زبان کا مرلہ رکھا ہی نہیں ہے اگر تم مولائی ہو اگر تم علی والے ہو تو تمہارے پاس عمل چاہیے تمہارے پاس عمل چاہیے اور پھر یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہی علی والا ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لئے یہ گفتو کی جاتی ہے کسی کے لئے نہیں کی جاتی ہے ہمارے لئے مراد ہمشیوں کے لئے یہ گفتو کی جاتی ہے کہ اللہم اللہ نعلم منہ اللہ خیرہ ہم اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے کیوں؟ اس لئے کہ تحریک عمل اگر اس کے پاس نہیں ہو تو خیر ہو ہی نہیں سکتا اور یہ تحریک عمل کب ہے؟ عشق علی میں ہے محبت علی میں ہے محبت حسین میں ہے محبت اہل بیعت میں ہے ہمارے پاس الحمدلہ جو دولت ہے یہ محبت کی ہم کو بے عمل نہیں بناتی یہ ہم کو غیر متحرک نہیں بناتی یہ ہمیں کچھ کرنا سکھاتی ہے کچھ آگے بڑھنا سکھا رہی ہے علی کی محبت ایک منزل پہ ٹھر جانے کا نام نہیں میں پھر دوسرے لفظوں میں کہنا کرتا ہوں علی کی محبت عملی ہے عملی زبانی نہیں ہے زبان بھی چلتی رہے عمل بھی جاری رہے کون یہ کام کرتا ہے اس کام وہ میسمِ تمبار نے کیا کیسے؟ خون بھی بدن سے بہتر زبان سے ذکر علی بھی جاری رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عطا رہے تھے تحرک انسان کے اندر جب پیدا رہے تو خون کی روانی خود انسان کو محبت عالی کے جوش میں کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے اور جب کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے تو پھر انسان کو ویسا ہی ہونا چاہیے عیسی علی صواب کی ملی سے اور مولائیوں کے عیسی علی صواب کی ملی سے آلی والوں کے عیسی علی صواب کی ملی سے ہم اپنے سامین تک اس بات کو پہنچانا چاہ رہے ہیں آئیے بات چل رہی ہے ان تسوم ہوا خیر لکو روضہ رکھو کہ اسی میں تمہیں لئے بھلائی ہے اسی میں تمہیں لئے بہتری ہے یہ بھلائی کیوں ہے روضہ رکھنے میں یہ روضہ رکھنے میں خیر کیوں ہوئے کس لئے ہے کس وجہ سے آپ توجہ کریں تھوڑی سی گفت کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل کے لئے ہم دعوے سے کہہ سکیں کہ ہم بغیر ریا کے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں ہو سکتا ہے انسان کرنا چاہ رہا ہے بغیر ریا کے لیکن کہیں 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 دکھاوا کہیں 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 سما ہو جاتا ہے مگر یہ ایک عمل جو روزے کہا ہے یہ ایسا ہے کہ جس میں کہیں سے کوئی دکھاوا امکان نہیں ہے کیوں یہ قلبی عمل حساب پھر دلیل یہ کہ کیوں ایک آدمی نیت کر کے سو گیا بستر پر زور کے انگام اٹھا نماز پڑے اور پھر سو گیا زورین پڑھ کے پھر سو گیا بغرب کے وقت اٹھا اٹھ کے اس نے اب نماز پڑی اور روزہ کھول لیا صاحب یہ کیا ہوا کہا روزے دار کیوں سو رہا تھے کیا اس نے کیا ہے آپ روزے دار کہہ رہے ہو کچھ اس نے کیا نہیں آپ اس کو روزے دار کیوں کہہ رہے بھائی نیت کر کے سو گیا پورے دن سوتا رہا مگر آپ اسے روزے دار کیوں کہہ رہے ہو ہے کس لیے کہہ رہے ہیں آپ روزے دار ہر آدمی آواز دے گا بھائی روزہ کس چیز کا نام ہے اپنے نفس کو باز رکھنے کا سو کر کہ اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا ہے اس کے کردار کی پخت گی ہے اس نبی کریم نے کہ دیا کہ اس کی عبادت ہے جب آپ خدبہ شابان کے آخری تاریخ میں خدبہ دے رہے تھے تو اس وقت کہا کہ شہر نمضان آنے والا ہے اس مہینہ کون سا یہ مہینہ فلا فلا شہر شہر مقفر شہر رحم یہ ساری تعلیف کرنے کے بعد کہ سنو نو مقفی ہے عبادت اس میں توالی نیند بھی عبادت ہے عجیب مہین سیام کی یہ فضلیلت ہے اس میں سو جانا بھی عبادت ہے نیت کر گئے اس عبادت کو اس رحم کو جو ہم نے حاصل کیا اس عبادت کے کتنا عجیب عامل ہے جس کو پروردگار عالم نے پسند کیا ہے دوسری جی جی جن نار روزہ جہانم کی سپر ہے جہانم کی سپر ہے وہ واقعہ اچھی دیکھ سے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب پروردگار عالم نے اپنے کلیم سے پوچھا تھا اے موسیٰ حل عمل طریقت تو موسیٰ اے جہانم موسیٰ نے کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا الہی سلی تولک وسم تولک وتصدق تولک اے مر معبود میں نے نمازیں تیرے لئے پڑھی ہیں میں نے روزیں تیرے لئے رکھے ہیں میں نے صدقہ تیرے لئے کیا ہے یہ سب میں نے تیرے لئے کیا ہے ادھر سے معبود کے آواز آئے کہ آئی خلیم اللہ اے میرے موسیٰ اے میرے موسیٰ تم نے سلیتا برحانا للعبودیہ تم نے نماز پڑھی اپنے کو بندہ ثابت کرنے کے لئے تمہاری عبودیہ ثابت نہیں ہو سکتی تھی اگر نماز نہ پڑھتے آپ دیکھیں غور تم نے نمازیں پڑھی ہے اس لئے پڑھی ہے تاکہ تم اپنے کو بندہ ثابت کر سکو برحانا للعبودیہ تم نے روضہ رکھا ہے تاکہ جہانم کی سپر تمہیں مل جائے میرا شاہد مصالی تھی جناب موسیٰ سے بھی جملہ کہا تم نے جہانم کی سپر غاب کرنے روضہ رکھا ہے اب آپ سمجھے روضہ رکھو کہ یہ تمہیں لئے بھلائی ہے کیوں اس لئے قرآن مجید کہہ رہا ہے ہم نے جہانم کو زخیرہ کیا ہے بہت سے انسانوں کے لئے اور جنات کے لئے جہانم کو زخیرہ کیا ہے ہم نے جہانم کو زخیرہ کیا ہم نے جہانم کو لکھا اس کے لئے بہت سے انسانوں کے لئے اور جنات کے لئے کہہ کے لئے اس لئے ان کے پاس دل ہیں اس سے سمجھتے نہیں ان کے پاس آکے ہیں اس سے دیکھتے نہیں آنکھ کان دل ایکسی چیز کو وہ کام میں نہیں لاتے اس لئے ان کے لئے جہانم کو زخیرہ کیا ہے اب اگر انسان جہانم کے لئے زخیرہ آئے تو ایسے موقع کے اوپر جہانم سے بچنے کے لئے اگر کوئی میرے عزیز میرے سامین غور فرمائیں یہ عبادت اچھا اس کے علاوہ یہ شہر شہر رمضان یہ رمضان جس میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے اسی کے اندر آپ دعائیں مانتے ہیں پروردگار عالم سے اسی میں اپنے معبود سے کہتے ہیں اور بالخصوص اس کے اندر جب آپ آئیں ماہ رمضان کی عبادت میں تصب سے زیادہ سلوات پڑھنے کا حکم اس ماہ رمضان میں مخصوص تصویح ہیں مخصوص سلوات یہ سب اسی ماہ رمضان میں یہ کیا بتا رہا ہے درود اور رحمت علی محمد کے لئے تم مانگ رہے ہو سلوات پڑھ رہے ہو علی محمد کے لئے کیوں پڑھ رہے ہو کہا تم کرتے ہو پڑھ رہے ہو ان کے لئے لیکن اپنے لئے زخیرہ کر دے ہو تو یہ روزہ خود ہم کو کس طرف لے کے آرہا ہے اس ماہ سیام میں ان دمام چیزوں کو برکتوں کو دے رہا ہے علاوہ روایتیں پہلے لئے کتنی روایتیں ہیں اللہ کو روزہ دار کے دہان کی بو خوش کرتی ہے ایک سائم کے دہان کی بو کتنی عجیب بات ہے اللہ اس بندے سے کتنا پیار کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو وہ کہہ رہا ہے ہمیں تمہارے چہرے کی بو تک پسند ہے اللہ اکبر وہ قریب پروردگار ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس غزہ کی کمی تھی اس کے پاس کھانے کی کمی دن نہیں تیس دن اس نے روزہ فرض کر کے ہمارے اوپر ہمیں یہ دیکھنا چاہے کہ ہم اس کے واقعی بندے کیسے ہیں امتحان کی منزلیں ہیں آزمائش کی منزلیں ہیں جہاں سے انسان گزر رہا ہے فاقہ رکھنا پوک اور پیاس کو برداشت کرنا اس ساری چیزوں کو یہ سب اللہ کی رضا کے لئے اور جب سب اللہ کی رضا کے لئے یہ بندہ کرتا چلا جاتا ہے تو پروردگار اس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے سے کچھ ہوتا ہے ماہ رمضان النبوار کے عبادت کا مہینہ ہے اور اسی لئے ہم نے یہ اپنی مجلس کے سترے کو اس انداز سے رکھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے سامین تک کچھ باتیں پہنچ جائیں تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح بھی ہو سکے اور جن محروم ان کے روح کے عصال سبب کے مجلس ہوئی ہے ان کی بلندی درجات کی دعا کے ساتھ عصال سبب کا توشہ لے کر جاؤ بارگاہ حدیت میں مگر کون سا توشہ بہترین توشہ تقوی اور یہ میں نے کہا تقوی کہا سے حاصل ہوگا بتایا کہ روزے سے تقوی ملتا ہے تقوی جب انسان کے پاس آتا ہے تو خیر ازاد بنتا ہے متقین کے لئے کامیابی کا اعلان متقین کے لئے جنت کا اعلان متقین کے لئے بہت سے نعمتوں کا اعلان یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں اور اسی سائم کی اسی روزے دار کی قیفیتوں کو جب آپ دیکھتے جائیں گے محسوس کرتے جائیں گے تو ان ساری قیفیتوں کے بعد اب احساس پیدا ہوگا کہ ہم نے یہ فلسفہ کیوں چھوڑا ہم نے روزہ تو ظاہر ہے ہم نے پس خوف خدا نہیں آنا چاہئے یہی نئس بات اللہ کا در نہیں آئے گا لیکن سزا پروردگار عالم نے کیا رکھا ایک روزہ آمدی ہم نے چھوڑ دیا تو اس آمدی سزا پر پروردگار عالم نے کیا رکھا ڈنڈے رکھ ایک روزے کی سزا ساٹھ روزہ احساس پیدا ہو چکھو اس بیماری کو لذت کو اٹھاؤ اس کی قیفیت دیکھو اس کو اور اگر یہ نہیں کرتے تو ساٹھ مسکنوں کو کھانا کھلاؤ یا غلام آزاد کرو ابھی جریمہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے جرمانہ ہے یا روزہ رکھو یا ساٹھ مسکنوں کو کھانا کھلاؤ یہ کھانا کھلانے سے کیا ہوگا روزہ ہم رکھے چلی ہم نے ایک تکلیف اٹھائی بھوک پیاس کے جدت محسوس کی یہ یہ ہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس فلسفہ سوم میں ایک اہم فلسفہ یہ ہے کہ تم اپنے غریب بھائیوں کو یاد رکھو تم اپنے نادار بھائیوں کو یاد رکھو انفاق کی منزل میں اس لئے کہ ایک خورمہ سے بھی اگر افطار کرا رہے تو اس سے بڑھ کچھ ہو نہیں سکتا پورے کھانے کا سواب ملتا ہے رائے خدا میں آزاد کرنے کا سواب یہ ساری چیزیں آپ ملحظہ فرمائیے ایک سائم کا درجہ ایک روزے دار کا درجہ جو ہی نے کہ یہ تمہیں لئے بہتر ہی ہے تمہیں لئے بھلائی ہمیں ان ساری چیزوں کی طرف بھلایا جا رہا ہے لیکن روزہ فاقہ نہیں فاقہ کیا ہے فاقہ ظاہر ہے کہ آپ دن پر کچھ نہ کہ یہ فاقہ ہے گالی دے رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں چگھلی کھا روزہ روزہ اس کا نام نہیں روزہ نام یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں بس ازدان محترم کیوں تا کہ تمہیں احساس پیدا ہو سکے کہ اپنے غریب بھائیوں کے لئے ہمیں کس طریقے سے آمادہ رہنا چاہیے انفاق کا جذبہ پیدا ہو خیر 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 کی گفتوب بڑی آئی خیر چیزیں قدرت ہم خیر کرنا چاہتے ہیں کریں کیسے یا سلون کا ماذا ینفقون یہ لوگ آ کر سوال کر رہے ہیں کیا انفاق کریں کیا خرش کریں رہے خدا میں ماذا ینفقون قل مانفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل اب انہیں بتاؤ نا نبی انہیں بتاؤ میرے پیغمبر ان سے کہو کہ جو کچھ بھی خیر کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی بھلائی کرنا چاہتے ہیں کریں ان کے حق دار ہیں والدین ان کے حق دار ہیں قرابتدار ان کے حق دار ہیں یتیم ان کے حق دار ہیں مساکین ان کے حق دار ہیں رہ جانے والے مسافر ابن السبیل جن کو کہا گیا ہے یہ سب حق دار ہیں ان کے ساتھ یعنی بھلائیاں نیکیاں کرو خیر کرنا چاہتے ہو خیر کرو کس کے ساتھ کرو بتا رہا ہے قرآن کن کے ساتھ کرو والدین کے ساتھ کرو بھلائی کرو والدین کے ساتھ بھلائی کرو قرابتداروں کے ساتھ بھلائی کرو رشتہ داروں کے ساتھ بھالائی کرو ان لوگوں کے ساتھ کیوں کرو اسے کہ یہ قرآن مجید تم کو راستہ بتا رہا ہے تم روزہ بھی کر رہے ہو کیا کے لئے بھلائی کے لئے تو روزہ لکھنے کے بعد اس فلسفے کو سمجھو کہ روزہ کا مفہوم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی سے پیشاؤ قرآبت داروں کے ساتھ نیکی سے پیشاؤ ابن السویل کے ساتھ نیکی سے پیشاؤ یعطیموں کے ساتھ نیکی سے پیشاؤ مسکینوں کے ساتھ نیکی سے پیشاؤ یہ نہیں کہ تم خشن بنے ہوئے ہو غصے میں پڑے ہو ایٹھے ہوئے ہو غرور میں پڑے ہو گھامن میں پڑے ہو نہیں یہ تم نے روزہ رکھا ہے اگر تو اس خیر کی طرف توجہ ہو کہ یہ ہے کیا ہمیں ان چیزوں کی طرف بلائے جا رہا ہے ہم اپنے کو آمادہ کریں ہم اپنے کو اس منزل میں لے آئیں کہ واقعاً ان فلسفوں کو سمجھیں اور خدا کی واقعی معنی میں اطاعت کر سکیں ان چیزوں کو جنہوں نے سمجھا ہے وہ کون ہیں وہی تو اہلِ بیت کے چاہنے والے سچے ہیں وہی تو اہلِ بیت کے پرستہ ہیں مجھے بتاؤ طرز عمل جنابِ عبودر کا کیا ہے طرز عمل جنابِ سلمان کا کیا ہے طرز عمل جنابِ مرداد کا کیا ہے طرز عمل مسم کا کیا ہے روشاہِ دِعجہلی کا کیا ہے کربلا والوں کا کیا ہے یتیموں کے ساتھ زبھلائی کرنا غریبوں کے ساتھ فدیہ درسی کرنا یہ سب کام ان لوگوں نے کیا ہے ہر ایک کے کام آتے ہیں خاندان والوں کے ساتھ کام آئے ہیں تمہیں نہیں ہے کہ وہ کون تھا کربرا میں کہ جو اگر ناز کرنے پہ آتا تو ناز کرتا کہ تنہا حسین آپ کے باپ مولای کائنات نہیں ہے میرے باپ بھی مولای کائنات ہے میں بھی علیہ کا بیٹا ہوں میں بھی علیہ کا بیٹا ہوں اور مجھے تو میرے بابا نے مانگا ہے نمازوں میں مگر اسے معلوم ہے کہ بابا نے مانگا ہے مگر انہی امام کے لئے مانگا ہے انہی کی نصرت کے لئے مانگا ہے لہٰذا پوری بھلائی کا مجسمہ بنے ہوئے اور پھر ہر طریقے سے وہ درد وہ احساس جو دوسرے کے یتیموں کو بڑے ناز و شفقت سے دیکھتے ہوں خود اپنے گھر کے یتیموں کو کیسے دیکھتے ہوں گے چنانچہ مجھے جناب قاسم کے اوپر جب نظر جاتی ہے تو بھی پتا چلتا ہے کہ جناب عباس نے ان کے ساتھ جو نوازشیں کی ہیں کیسی نوازشیں کیوں گی ہاں عزیزو آل محمد کے گھرانا بہت عجیب گھرانا ان میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ہاں کردار یتیموں کا درد اور احساس لینا خیر کرنا بھلائی کرنا کتنی بھلائی بس ایک جملے میں میں بات منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں اللہ خواہ پر جب کربلا پڑتے ہوں تو ذل پھڑ جاتا ہے کتنا احساس ہے کس قدر احساس ہے یتیمی کا احساس یتیم نوازی کا سلیقہ ملاحظہ فرمائیے آنے والا بھتیجہ دست عدب چھوڑ کر آیا ہے امو جان صبح سے یہ بازار گرم ہے شہادت کا میں بھی آپ کی منصف کے لئے آمادہ ہوں جس کے ذوق شہادت کو حسین مختلف مقام پر دیکھ چکے ہیں مختلف انداز میں دیکھ چکے ہیں یہاں تک کہیں سوال کیا بیٹا میں تیری نظروں میں موت کیسی ہے اور جواب مل چکا ہے احلا من الاصل شہد سے زیادہ شریعتر وہی بیٹا جو آ کر کے امام کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رن کی رضا دیجئے تو آپ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں میرے لال تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو میں تمہیں کیسے رن کی رضا دیجئے دوں اللہ اکبر تم میرے بھائی کی نشانی ہو میں تمہیں کیسے رضا دیجئے دوں یعنی احساس ہے کہ میں کیسے اس جاتیب کو مقتل کی طرف پھیجتوں جبکہ خود اس کے وارث ہیں خود ولی ہیں خود سرپرست ہیں مگر احساس یہاں تکی جناب قاسم خواب دیکھتے ہیں اور اس میں یاد آتا ہے بابا کے تعویز اور پھر آتے ہیں تعویز لیے مولا کے خدمت میں اور بڑے خوش آلہ میں چچا یہ بابا کا خط دیکھئے چچا یہ بابا کا نامہ دیکھئے بیٹا یہ تم کیا لائے ہو اپنی شہادت کا پروانہ لے گئے آئے ہو بھائی کی تحریر مدتوں کے بعد نظر کے سانے آئی حسین نے آگوں سے لگایا رو لے لگی میرا بھئی میرا حسن میرا ماں جایا میرے لین لکھ کر گیا ہے کہ جب آفت پڑے میرے لال قاسم تو میرے اپنے 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 سے قربان ہو جانا ٹیک حسین نے جلاب قاسم کو ایک مردوہ تیار تو کیا کیسے تیار کیا اب میں حضرت فرمائی یتیم نوازی کیسے تیار کیا مکمل طور پر تمادہ کرنے کے بعد امامہ باندنے کے بعد تیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں آپ امامے کے رکھ کو لے کر کے سامنے لٹکاتے ہیں گلے میں اور پھر گریبان کو پکڑ کے چاند کرتے ہیں پوچھا بیٹے نے با بھائی یہ کیا کر رہے چچا یہ کیا کر رہے کارم والوں کی علامت ہے کی یتیموں کو پہچانتے اس طریقے سے اس لیے میں نے پھار دیا کہ میرے لال تمہارے اوپر شاید حصیہ کو رحمہ جائے اللہ اللہ یتیم لوازی کے ایک یتیم بیدال میں جا رہا ہے بڑی شفقتوں سے اسے لے تیار کی علامت یتیمی کو رکھا اور یہ کہہ کر رخصد گیا میں کہو گا مولا رخصد کرنے سے پہلے ذرہ رذر کرنیے کہیں سکینہ دیکھ تو نہیں رہی ہے کہ جب آپ اس قائلہ سے جانے والے ہوگے اسے بھی احساس یتیمی ہوگا پھر اس کو کو اور سوالے گا آواز دے گے جب میری بچی کو تماشے پڑھیں گے اسے احساس ہو جائے گا کہ میں یتیم ہو گئی ہائے سکینہ کربلا کے بعد اپنے بابا کو اسی طریقے سے یاد کر رہی تھی با غربتا و مظلومہ اللہ 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 پروردگار تجیواز محمد آل محمد کا اس قلیل عمل کو خوبیلیت کا شرف تا فرما جو مقلوز و قصص مقدوش فرما جو بیمار و شفای عجیل تا فرما پروردگار پروردگار ہمارے امام نے کہا ہے جو ماہ رمضان میں نہ بخشا گیا پھر آئندہ سال تک اس کی بخش اس کا امکان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ میدان عرفہ میں نہ جائی مولا ہمیں اسی ماہ رمضان میں بخش دینا ہمارے خطاہوں کو بخش دینا ہمارے گناہوں کو بخش دینا ہمارے قلیل عمل کو کثیر سمجھ کر قبول کر لینا پروردگار تجواستہ محمد محمد کا تیری آتائیں وافر ہیں میری طرف سے جانے والی چیزیں کم ہیں میرے پروردگار اپنے رحم و کرم سے جو کم ہے زیادہ بنا دے یہ میرے معبود تجواستہ محمد محمد کا جن کے سالے سواب کی یہ ملیس منقد ہوئی ہے جو شاہد بھی تھے دوستدار اہل بیت بھی تھے ذکر اہل بیت کرنے والے بھی تھے مرہوم جناب زیافت احمد صاحب منظر آزمی مرہوم جدہ حکیم ناصر رضا مبارک صاحب اور جدہ ماجدہ اہلیہ حکیم ناصر رضا مبارک صاحب کنیز بی بی کنیز حیدر بی بی یہ سب کے لیے حسال سواب کی مجلس منقید ہوئی پروردگار ان سب کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما ان کے مدارش کو بلند فرما پروردگار ان کے حسانات کو خبول فرما ان کے سییات کی مفرد فرما معبود جواز سمحمد علی محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے آوان و جناب سید زیافت احمد صاحب ابن جناب زیاء الحسن صاحب جناب حکیم ناصر رضا مبارک صاحب جناب ان کے اور ان کے اہلیہ جدہ ماجدہ کنیس فاطمہ حیدری بی بی ان کی روح کو اس حل سوا فرمائیں انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ جملہ مروم مومنات کی روح کو بھی بی سال سوا فرمائیں